الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی عظیم اور مبارک فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھا ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے سے مراد قرآنی تعلیمات کو آگے پہنچانا اور خود اسے سیکھنا اور جاننا یا دوسرے لفظوں میں دین کا علم حاصل کرنا اور دین کا علم آگے دینا زیادہ مبارک ہیں وہ لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ جو دین کا علم آگے پھیلا رہے ہیں یاد رکھیں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اور بالکل ٹھوس ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے نجات دہندہ ہیں وہ پیغام لے کر آئے ہیں جس میں انسانیت کی بھلائی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی دین سے جڑی ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑی ہوئی ہے اللہ تعالی نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ انسانیت گمراہی میں پڑی ہوئی تھی اور اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو گمراہی سے نکال کر جنت کی شہرہ پہ لگایا اس لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم مسلمان دین کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں غیر مسلموں تک پہنچائیں وہاں اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے مسلمان بھائیوں تک دین کا علم پہنچائیں اور ان کو ایسے مواقع مہیا کریں ایسے اسباب پیدا کر دیں کہ مسلمان اپنے دین کا علم حاصل کریں یہ بڑا ہی ایک دردناک اور افسوسناک پہلو ہے کہ دینی علم کے حصول کی طرف توجہ نہیں ہے کچھ یقیناً رکاوٹے بھی ہیں لیکن ایک بنیادی طور پر ذوق شوق نہیں ہے بہمدللہ تعالی دینی مدارس موجود ہیں جو ایک موقع مہیا کر رہے ہیں لوگوں کو دینی علم کے حصول کے لیے اور اب وہ کچھ عرصے سے الحمدللہ خاص طور پر جو بڑے شہر ہیں ہمارا یہ کراچی ہے یہاں پر بعض ایسے علمی ادارے علمی انسٹیوٹیوٹ مارز وجود میں آ چکے ہیں آ رہے ہیں کہ جو ان نوجوانوں کو مواقع مہیا کر رہے ہیں جو دینی مدارس کو وقت نہیں دے پاتے بہوجہ اس کے کہ وہاں صبح کا وقت ہے اور نمبر دو وہاں کا کورس کافی بڑا ہے اور ٹائمنگ کافی زیادہ ہے اگرچہ اصل علم اور مضبوط علم اور ٹھوس علم وہ جو دینی مدارس ہیں جہاں ہمارے بڑے علماء شیوخ الحدیث استاذ الحدیث اور عقیدہ اور فقہ کے ماہرین ہیں وہاں سے حاصل ہوتا ہے اصل رجوع تو وہیں کرنا چاہیے لیکن بہرحال ان آوال میں جب کچھ لوگ ان مدارس کا رخی نہیں کر پا رہے تو ان کے لئے یہ موقع مہیا کیا جا رہا ہے اور یہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا جا رہے ہیں تاکہ یہاں پر بھی ایک ایسا سلسلہ ہو کہ دین کی ابتدائی اور بنیادی تعلیم اور مزید بھی جو سیکھنا چاہے ان کو مواقع مہیا کیا جائے اسی سلسلے میں آج الحمدللہ میں اس وقت موجود ہوں کراچی میں قائم ایک علمی ادارے علمدرار انسٹیٹیوٹ کے اندر جہاں آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی تعارف اگر چھے غائبانہ پہلے سے الحمدللہ موجود تھا لیکن یہاں آ کر نساب کو دیکھ کر اسادت سے مل کر اور ایک پورا سسٹم اور جو ان کی خدمات ہیں اور سب کچھ کو دیکھ کر الحمدللہ بڑا دل مطمئن ہوا اور بڑی خوشی ہوئی بالخصوص جو یہاں ایک کورس ہے دو سالہ السفوہ کے نام سے اگرچہ وہ کوئی پورا مکمل یعنی عالم کورس نہیں ہے لیکن ایک بنیادی ابتدائی اور انشاءاللہ جو ایک ضروری یعنی چیزیں ہیں ان پر یہ مشتمل ہے تو میں نے اسے پڑھا ہے اور غور سے دیکھا ہے اور اس کا تعارف بھی ساتھیوں نے بتایا ہے تو بڑا اندہ اور اچھا میں نے اس کورس کو پایا ہے تقریباً سارے جو اہم علوم ہیں جو ایک دینی علم حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے یا جن کا تعارف ایک دینی علم رکھنے والے کیلئے ضروری ہے وہ سارے تقریباً اس میں جمع کر دئیے گئے ہیں اگر تھی اختصار کو ملوز خاطر رکھا گیا ہے لیکن سب اور اہم ضروری سبجک جمع کر دئیے گئے ہیں اور الحمدللہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے فاضل دوست اور بھائی شیخ خلید الرحمن صاحب وہ علمی سرپرستی اور منحجی سرپرستی کر رہے ہیں شیخ خلید الرحمن صاحب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ پاکستان کی قدیمی اور عظیم علمی درسگا جامعہ دار علمجیس محمدیہ جلال پر پیر والا کے فاضل ہیں اور وہاں کے کبار اور بڑے شیوک کے خیضیافتہ ہیں اور مزید یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں ایک عظیم علمی درسگا مہد القرآن القریم اس کے سرپرست عالی جماعت کے انتہائی بڑے اور جید عالم دین مفتی فقی شیخ خلید الرحمن لکری صاحب ہیں ان کی سرپرستی میں یہ مہد القرآن القریم ادارہ ہے جہاں شیخ خلید الرحمن صاحب علمجیس درس نظامی میں مدرس ہیں اور وہ بڑی حدیث کی کتب پڑھا رہے ہیں تو ان کی سرپرستی علمی طور پر یہاں الحمد اللہ حاصل ہے جو بڑی خوش آئین بات ہے اسی طرح جو دیگر اساتزیں ان سے مل بیٹھنے کا موقع ملا اور ان کی گفتگو سے ان کی قابلیت جھلک رہی تھی اور سب سے بڑھ کر ان کا جو ایک جذبہ تھا ایک دین کی خدمت کا دین کی نشر و اشاعت کا نوجوانوں تک علم کو پہنچانے کا یہ بھی ایک قابل قدر تو برحال میں یقیناً آج بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اس ادارے کی خدمات کو جان کر اور اس ادارے کی جو ایک سرگرمیاں ہیں ان کو جان کر دعا کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی خدمات کو قبول فرمائے اور مزید ترقی دے اور اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاحہ ہو اور جو نوجوان علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہاں سے مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور اس موقع پر میں اس المدرار انسٹیوٹ کے جو سرپرست آلہ ہیں یا چیئرمین ہیں محترم جناب عاطف احمد صاحب کے لئے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کابش کو خدمات کو قبول فرمائے اور دیگر جو بھی معاونین ہیں ان کے لئے بھی دعا گو اور آخر میں میں اہل کراتی سے آس پاس کے علاقوں کے نوجوان دوستوں بھائیوں بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس موقع سے فیدہ اٹھائیں اب ان کے بس کوئی عذر نہیں ہے اگرچہ اب بھی ہم نصیحت یہی کریں کہ اصل اور مضبوط علم وہ دینی مدارس سے ہی لیتا ہے لیکن بارال اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر کم سے کم یہ جو ادارے یہاں قائم ہیں یہاں اس علاقے میں یہ ادارہ قائم ہیں انسٹیوٹ کے نام سے تو یہاں ضرور پہنچیں ضرور استفادہ کریں اس موقع سے فیدہ اٹھائیں اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اب حجت پوری ہو چکی ہے اور اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کوئی بہانہ نہیں ہے اللہ تعالی یعنی ان اداروں کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان اداروں کے جال کو مزید وسیع فرمائے اور جن مقاصد کے تاعت یہ ادارے قائم اللہ تعالی منتظمین کو ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے